چیزیں کلیر ہو جائیں گے فجر کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جو حدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑھ گئی یہ تو بلکل ملاف ہے پہلے ہی پڑھنی چاہیے اس سوالے سے ترمزی میں ایک روایت ہے مشکات میں بھی موجود ہے جو چپٹر نماز میں آتا ہے دو دفعہ نماز پڑھنے کا بیان اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی ترمزی والی روایت کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ بیر صاحب نے لکھا ہے سحی ابن حبان اور سحی ابن خزیمہ میں سحی صرد موجود ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ رکھ گئے آپ نے فرمایا فجر تو دو رکھت ہے اچھا ہو سکتا ہے کوئی آج کا بنا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ آرسل اللہ چار رکھت ہے دو سنتا تھے دو فرض نبیل اسلام کے سمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے سنتے تو آپشنل تھی پڑھ لو سواب نہ پڑھ رہے تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دو رکھتے پہلے کی ہیں نا سنتے میری وہ چھوڑ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے خموشی اختیار کر دی حدیث تقریری بند کی یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے سورہ نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز وہ فرض رکھتے سترہ ہی ہیں میرا یوٹیوب پہ آپ کلیپ دیکھ لیں کیا نماز پانچ نمازوں کی فرض رکھتے ہیں پڑھ لینا ہی کافی ہیں وہ سترہ رکھتے ہیں سنی شیعہ کا اجماعہ دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شیعہ باقی ساری سنتیں ہیں چاہے وہ سنتیں موقتہ ہو یا وطر ہو سب کے سب تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی وہ معنیت ہے اس میں ہی شامل نہیں ہوگی یہ ایک ایکسیپشن ہے جو نبیل اسلام نے دی ہے ٹھیک ہوگے جی دوسری جماعت کروانا کیسا ہے اگر پہلی جماعت رہ جائے تو اس پہ میرا کلیپ بھی چڑھا ہوا ہے دوسری جماعت کے بارے میں دوسری جماعت آپ یہ لکھتے ہیں دوسری جماعت کروانا انجینئر مدلی مرزا کھل رہے گا پہلی بات یہ ہے کہ پہلی جماعت رہی کیوں ہے بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے انہوں نے دین کو ٹیلر میٹ کر دی ہے جانبوش کے لیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی جماعت کرالانگے اور یہ زیادہ مسئلہ ہے اہل عدیس کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہ دو دو تین تین جماعتیں کروارے ہوتے ہیں مین جماعت کو چھوڑے ہیں اس لئے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ یہاں فخر یہ بتا رہے ہیں انہوں نے جماعتیں بہت ہونی ہیں غلط ہو رہے ہیں وہ جانبوش کے لیٹ کرتے ہیں نماز کو ادھر بھی علماء ریلیکس کرتے ہیں تو یہاں بھی جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں کب بھی ایک بار لیٹ ہو گیا پھر یہاں پہ وہ شرارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض لوگ امام کے بیچھے نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں بعد میں اپنی جماعت کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف دیوباند ایک سٹیم پہ چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں دوسری جماعت کرانے ہی گنا ہے غلط ہے حالانکہ رائی وینڈ میں اتنی جماعتیں ہوتی ہیں دوسری تیسی چوتھی بہری ہوتی ہیں کیوں غلط ہے وہ کہتے ہیں نی وہ تو مسافر بھی ہوتے ہیں حالانکہ اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں اچھا ان کو کہیں مسافر کو آپ دوسری کروانے دیں گے اپنی مسجد میں آپ کے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نا وہ کہنے نہیں نہیں کروانے دیتے ہیں تو وہ دوسری ایک سٹیم پہ ہیں بریل بی بارل اس میں موڈریٹ ہیں اہل ادیس بھی موڈریٹ ہیں وہ کروانے دیتے ہیں لیکن دوسری جماعت کا جواز ہے صرف جہاں میں ترمزی میں موجود ہے ایک صحابی لیٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے اس پہ امام ترمزی نے باپ بھی باندھا ہے دوسری جماعت کے والے سے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے یعنی کوئی شخص قربانی کرے کہ وہ اس کے پیچھے نفل نیت کر لے تاکہ اس کو جماعت کا سواب ملے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر تھے انہوں نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اس کے فرز کا سواب مل جائے تو انہوں نے اللہ کے نماز پڑھی تھی پھر بھی انہوں نے پیچھے نیت کی تو جس بچارے کی ویسے ہی لیٹ ہوگی دو تین کی وہ تو ویسے ہی کرا سکتے ہیں یہ تو اس سے بھی ورسٹ کیس تھا لیکن اس کو روٹین نہ منایا جائے شرارت نہ منایا جائے اور جس مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اس کو شرارت سمجھے میں نہ وہ صرف ایتھیکلی روک سکتے ہیں زبردستی نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ اس کا معاملہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ دیکھنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تو انہیں شرارت کی ہے یہ دل کی قیفیت کا معاملہ ہے ٹھیک ہوگی جی پیار محبت سے سمجھیں لوگ سمجھیں گے تو دوسری جماعت کروانا جائز ہے متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے بلکل ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبیل اسلام کے پیچھ شہی شاہ کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنے گاؤں والوں کو جا کے نماز پڑھا ہے کرتا تھا اور اسی حدیث میں الفاظ ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ وہ پھر حضرت ماز کی نفلی نماز ہوا کرتی تھی فرض تو وہ آپ نبیل اسلام کے پیچھے پڑھ جاتے تھے اب دیکھیں وہ خود اپنا فرض پڑھ لیا اور دوسروں کو نفل جماعت کروا رہے ہیں اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہیں اس سے امام بخاری نے امام شافی نے امام پڑھا رہا ہے اثر آپ کی زور رہتی ہے آپ اس کے پیچھے زور نیت کر سکتے ہیں کوئی عرض نہیں نماز ہونے کی ٹھیک ہوگی اس طریقے سے بخاری میں دیس ہے نبیل اسلام مسجد خیف میں وہ جو منا کے اندر ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھائیے آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا ہے دو مندے پیچھے بیٹھے ہیں عام نے کہا یہ کیوں بیٹھے ہوئے تم لو وہ کہے یا اسلام ہم تو پڑھ کے آئے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے دوبارہ شامل ہو جانا تھا یہ تمہاری نفلی ہو جانی تھی اضافی سواب مل جانا تھا تمہیں بعض کہتے ہیں اس سے مراد آپ نے لیا کہ وہ پرانے والی تمہاری نفلی ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی تو اس طرح پڑھ لینی چاہیے مغرب میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے کیونکہ مغرب تو نفلی نہیں ہو سکتی مغرب کے پیچھے اگر آپ نیت کرتے ہیں مسجد میں تو اسلام پھیرنے کے بعد ایک رکت اور ملا لیں تو آپ کو چار نفل کا سواب مل لے گا یا آپ مغرب پڑھ چکے تھے کوئی لیٹ مغرب پڑھ رہے اور آپ اشاہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے اشاہ کے چار فرض نیت کر لیں وہ تین پڑھ کے اسلام پھیر لیں تو آپ ایک پورا کر رہے ہیں بیسیکلی یہ ارگنائز کرنے کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ ضروری جو امام ہے وہ ہی آپ پیچھے ہوں گے نہیں صرف یہ کہ ڈسیپلن قائم رہے ہیں متنفل کے پیچھے بھی فرض والے کیوں ہو سکتی فرض والے کے پیچھے نفلی ویسے ہی ہو سکتی ٹھیک ہو گیا لیکن اس کو روٹین نہیں بنانی چاہیے جس طرح میں نے جان بوجھ کے وہ رمضان میں فرض کی نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں ترابی میں جا کے امام کے پیچھے فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں جائز ہے کہ آپ ترابی کے پیچھے چار فرض نیت کر لیں امام کے اسلام پھیرنے کے وقت دو پوری کر کے لیکن اس کو روٹین نہ نہ بنایا یہ نہیں ہونا چاہیے